اسلام علیکم اسلام علیکم ھائٹ سے موائل کرنے unwilling par ھائٹ سے موائل کرنے ٹیو شیر ھائٹ چھوٹی جس اور پیاز ھائٹ بھائی سپن رو سے لیے forsڑ commission ھائٹ 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 بیان کا پھول ہے دو سلمنسٹی کے ٹکڑے ہیں تھوڑے سے ڈرائی فوڈ جاتے ہیں تو اس میں کشمش ہم نے لیا ہے دس پندرہ آٹ دس کاجو ہے جسے ہم نے آدھا کر لیا ہے بیس میں سے اور آٹ دس بادام ہے جس کو گرم پانی میں کھولتے پانی میں ڈال کے دو منٹ کے لیے میں نے کھولتے پانی میں ڈالا اور اس کا چھلکہ ہٹا دیا مسترڈ آئل اور دیسی گھی کو مکس کر کے آدھا رکھ لیا ہے اور یہ ہوں گے قریب پچاس سے ساٹھ ایمل اور آپ چاہیں تو پیور دیسی گھی صرف دیسی گھی میں بنا سکتے ہیں بہت اچھا اس میں ٹیسٹ آتا ہے صرف دیسی گھی میں بھی ہم نے دونوں کو مکس کیا ہے اچھا سا جب گرم ہو جائے تو ہم اس میں پیاس جال دیں گے آج کو بہت ہی ہے ہلکا سا گولڈن براؤن کرنا ہے ایک دم دار کرر نہیں ہونا کیا جتنا اچھا سا گولڈن ڈراؤن ہم کریں گے لگاتار چلاتے ہوئے سے فرائی کریں گے اتنا ہی اچھا سا ہمارا اس کا لکھ آئے گا تو یہاں پر ہماری پیاس اچھی سا گولڈن ہو گئی ہے تو اس سے فورا نکال لیتا ہے کیونکہ یہ بات بھی بھی کوک ہوتی ہے اس کا کلر ڈارک نہیں ہونا چاہیے اس کا بہت مین پارٹ ہے اس ریسیپی کا اب اسی گرم گھی میں ہم اس میں کاجو اور بادام کو تھوڑا سا کرنچی ہونے تک پانچ سکنڈ کے لیے فرائی کریں گے ہمارے کاجو اور بادام بھی فرائی ہو گئے اس سے ہم نکال لیتا ہوں اب اس میں ہم سارے کھڑے مسائلیں ڈال دیں گے اچھا سا فلیور آنے دیں گے پانچ سکنڈ کے لیے اس کے بعد ہم اس میں تیس پتہ ڈال دیں گے تیس پتہ بہت جلدی جل لیتا ہے اس لیے اسے لاس پر ڈالنا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں چاول ڈالیں گے آج کو لو رکھنا ہے اب چاول ڈال کے ہم آدھا منٹ اسے تھوڑا سا چلائیں گے آئیل میں تاکہ ہمارے چاول تھوڑے سے اس میں کھلے کھلے دکھنے لگے اتنا کرنا ہے بس تو یہاں میں آدھا منٹ ہم نے اسے چاول کو آئیل میں بھول لیا ہے تو اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اب ہم نے یہاں پر پانی اتنا ڈال دیا ہے کہ پانی جو ہے چاول کے لیے فرائی اس کے بعد ہم اس میں ایک نشان لگائیں گے دیوار پیس کے چاول سے ایک انچ سے پونہ انچ تک اور اس کے بعد اس میں پانی اتنا ڈالیں گے کہ وہ چاول کے نشان تک آ کے پانی روک دیں گے یہ سب سے بیش طریقہ ہوتا ہے چاول کو پکانے کا کتنا پانی ڈالنا ہے اب اس کا ایک بائل آنے کا ویٹ کریں گے کور کر دیتے ہیں جب سے چاول پک رہے ہیں ہم اپنے انڈوں کو کٹ لگا کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم ایک انڈا ہے آدھا آدھا کاٹیں گے باقی یہ سبھی ایک میں سے چار کر لیں گے ایک انڈے کی ہم گارنیشن کے لیے ہم نے اسے صرف آدھا آدھا کرنا ہے یہاں پہ اس میں ہم تھوڑی سی quarter teaspoon چین ڈال دیں گے اس سے taste of flavor اچھا ہو رہا ہے اب یہاں پہ ہمارے چاولوں میں بہت تیزتے سے بائل آنے لگا ہے اب اس میں ہم نمک بھی ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر کے اسے ہم low to medium heat پہ کور کر کے پکائیں گے جب تک کہ پانی اس کا سوک نہ جائے پانچ منٹ سی یہ پک رہا ہے ایک بارے سے ہم کھول کے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہ کافی حد تک کہ پانی اس کا کم ہو گیا ہے اب ہم اس کا دم لگا دیں گے اس کے تھوڑا سا پانی نیچے ہے اور اب اس پہ دم کے ساتھ ہی یہ تیار ہو جائے گا تو اپنے پلاو کا ہم دم لگا دیں گے اس کے لیے ہم نے ایک میں سے جار جو کٹے ہوئے ہندے تھے وہ ڈال دیں گے اور تھوڑے سے گارنیشن کے لیے ڈرائی فٹ بچاتے ہوئے چاولوں پہ اچھا سا کلر دیکھیں اور اس طرح سے گھول کے اس پہ چاروں طرف پھائلاتے ہوئے ڈال دیں گے اب اس کے بعد اس کی ہم دم لگائیں گے اور اب ہم اسے کور کر دیں گے اچھے سی فٹنگ وارے لیڈ ہو تاکہ اس میں ائر نہ نکلے اور اس میں ایک چھوٹا سا ہول ہوتا ہے اسے ہم اس طرح سے آٹے وغیرہ سے سیل کر دیں گے اب اچھے سے ہم نے اسے سیل کر دیا ہے اب اسے ہم بدکل لو کر دیں گے ہیٹ کو یا پھر توے وغیرہ پھر رکھ سکتے ہیں اور اسے قریب ہم 5 سے 7 منٹ اچھے سے دم لگائیں گے ایک دم ہیٹ کو لو رکھیں گے تاکہ نیچے سے تہلے پکڑے نہیں اور اس کے بعد ہم 10 منٹ بات قریب 7 سے 8 منٹ بات ہم اسے کھول کے چک کریں اب اپنے 10 منٹ قریب ہو چکے ہیں اب ہم اسے کھول کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کتنی اچھا سا ہمارا چاول بن کے تیار ہے بلکل اچھا سا دانہ ایک ایک دانہ الگ ہو گیا ہے دکھ رہا ہے اور ایک دام 600 اوٹ بھی ہو گیا ہے بہت اچھی خوشدو آرہی ہے مرشل آگے سے ڈیش آٹ کر لیتے ہیں اور اب اسے کارنش کریں گے ہاف کٹے وے ایک سے اور اوپر سے جو بچے ہوئے ڈرائی فوٹس ہیں وہ ڈالیں گے فرائیڈ انین ڈالیں گے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ اس کا رول ہوتا ہے بہت تیسٹی سے بن جاتا ہے ہمارا پلاو تو بس یہاں پہ ہمارا شاہ جانی ایک پلاو بن کے تیار ہے آپ اسے اس عید میں ضرور ٹرائی کریں اور اپنے دسترخان کی رونک بڑھائیں اور فیڈ بیک ضرور دیں اور ریسپی پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کے منپسند ریسپی آپ کو آگے ملتی رہے اور ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں اپنا خیال لکھیں ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ